مشینری بھی تمہاری بیوروکریسی بھی تمہاری ودایت بھی تمہارے منتری بھی تمہارے تم نے سب کچھ چھوک دیا آلہ کمان بھی تمہاری اور ہائی کمان بھی تمہارا سب کچھ چھوک دیا سب کچھ کر لیا اتنے سب کے باوجود بھی جو تمہارا نہیں ہو پایا وہ تھا لوگ پریتا وہ تھی جنتا وہ تھے کارکرتا وہ تھی بھاونائیں وہ تھی آشائیں وہ تھی امیدیں وہ تھا وشواس وہ تھا بھروسہ اور کہیں نہ کہیں جس کے ساتھ یہ سب کچھ جڑ پایا بینا سرکاری مشینری بینا بیوروکریسی بینا آلہ کمان بھی اس کی اپیکشہ آپ لگاتار کرتے رہے لیکن اس سچن پائلٹ کی اپیکشہ آخر کب تک ہوگی اور اگر یہ ہوگی تو آنے والا چناو کیسا ہوگا اس سب مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہے یوگی یوگیندر جی جو اپنا پورا جیون پترکارتا کو دیتے آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں راجستان کی راجنیتی کو بہت باریکی سے جانتے سمجھتے ہیں سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا راجستان سمواد میں جس طریقے سے ماحول راجنیتی چل رہا ہے راجستان میں اور جس طریقے سے اپیکشہ سچن پائلٹ کی ہوئی ہے ہر طاقت جھوک دی پورے پانچ سال سرکار میں اور ویکاس اگر کسی چیز کا ہوا تو اسی اپیکشہ کا ہوا جو آپ سچن پائلٹ کی کرتے رہے کیا لگتا ہے آپ کو جتنی اپیکشہ ہوئی اتنی لوگ پریتا بڑھتی گئی لیکن اب بھی اگر اپیکشہ ہوگی تو پھر چناؤ میں کیا ہوگا مرنو جی دراصل میں دیکھ پا رہا ہوں کانگریز کا بہش ہے وہ بلکل آئینے میں بلکل صاف ہے اور صاف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کانگریز کا جو اتیاس ابھی تک کی جو گھٹنا کرم راجستان میں ہوئے ہیں یہ راستی اس طرح پر جو بھی گھٹنا کرم گھٹے ہیں ابھی تک اس سے ایک بات بلکل صاف اس پاس نظر آ رہی ہے کہ کانگریز چناؤ آتے آتے تک دو رائے پہ کھڑی ہے اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کانگریز میں راجستان دو فارڈ ہو جائیں دو فارڈ اس لیے ہو جائیں کیونکہ آپ نے پوری کانگریز میں آج کی تاریخ میں سامنتی بیوستہ ہے اور پوری طرح سے لوگتنطر آنطرک لوگتنطر پوری طرح سے نسٹ ہو چکا ہے اور یہ نسٹہ کہیں نہ کہیں کانگریز میں کینسر کی طرح لگاتار فیلتی جا رہی ہے کانگریز میں انشاشہ نہینتہ آراجکتہ بڑھتی جا رہی ہے ہائی کمان کانگریز کے جو ہیں وہ نئے ہائی کمان ملی کارجن کھڑ گئے وہ آپ یہ دیکھئے کہ ان کا نیترت تو بلی راستی اس طرح پر ہو پر جہاں تک راجستان کی بات ہے ان کا راجستان میں کوئی اثر دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو فیلحال ہے ہم جاننا چاہ رہے ہیں وہ تصویر جو الیکشن کے وقت بنے گی کیونکہ آپ اس بات کو سمجھئے کہ الیکشن کے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہر راجنی تک وشلے شک اسے سچن پائلٹ کے نترتب میں ہوگا تو یہ ہوگا اور سچن پائلٹ کے نترتب میں نہیں ہوگا تو یہ ہوگا اسی پیمانے پر آکا جا رہا ہے تو یہاں تو سچن پائلٹ کے اوپیکشا صاف ہوگئی اسی پر آ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے بلکہ صحیح کہا ہے آپ نے آپ کی بات کوئی میں تھوڑا وستار سے درشکوں کو کھلاسا کر کے بتانا چاہتا ہوں تو ابھی جو پتھلے دنوں جو سین دیکھنے کو ملا ہے وہ کلملا کے نٹشیل میں یہ ملا ہے کہ آپ نے کانگریس نے کانگریس کی سرکار نے مطلب راستی سرب دیکھے تو ملی کا ارجن جو نئے ادھک شنے گئے وہ کچھ نہیں کر پائے اور راجستان میں تو سوال ہی نہیں ہوتا پائلٹ کا کسی لیویل پہ سمرسن کرنا یا ان کا سہہو کرنا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ سچین پائلٹ نے اپنے بلبوتے پر بغیر سنگٹھن کے بغیر سرکاری مشینری کی سائتہ کے اپنے بلبوتے پر کسان یاترائیں نکالی ہیں اور بڑی وشال یاترائیں نکالی ہیں انہوں نے تو اس سے ایک بات تو سجائر ہو گئی کہ جنمانس عام لوگ عام کسان عام یوہ عام ویاپاری عام گرینی عام مدداتا سچین پائلٹ کے ساتھ جبرجت طریقے سے جڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں بہوش میں یا دی وہ اپنا اکس دیکھنا چاہتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نیتر تو کریں وہ راجستان کو نئی دشا دشا دیں تو وہ سچین پائلٹ کے طور پر نجر آتے ہیں ان تب کو لیکن میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ اگر آج بھی کسی بھی بڑی راجنیتیگ پارٹی کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور اس ٹکٹ سے جیت کر نیتا بننے کبھی اچھا رکھتے ہیں لیکن پرچار کے لیے ابھی بھی وارت یوہار کے پوسٹر بنانے کا پرانا طریقہ ہی اپنا رہے ہیں راجنیتیگ پرچار کے لیے پوسٹر ہوا پرانا ویڈیو انٹرویو کا ہے زمانہ رام میڈیا ورکس آپ کی راجنیتیگ پروفائل کو پاورفل بنانے کے لیے لائن ہے سپیشل ڈیجیٹل پاکیج جہاں پردیش کے لاکھوں سبسکرائیبر سوالے ڈیجیٹل چینل کے رپورٹر کیامرامن لیں گے آپ کا انٹرویو اور وہ ان چینلز پر پر پرسارت ہوگا جنہیں پہلے سے لاکھوں لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور جن کے کروڑوں میں ویوز ہیں تو چھوڑیے پرانے طریقے اپنے انٹرویو کیامپیمز اور ایونٹ کوکیز یہ جمے جمائے چینلز کے ذریعے وائرل زہر جانکاری کے لیے نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کے جئے کانگریس سرکار کے ویدھائیک منتری یا بڑے سے بڑے نیتا کے دفتر میں آپ گزرائیں گے گھر کی بات سن لیں گے تو ان ساری باتوں میں ایک بات تو یہ ہوتی ہی ہوگی اور کئی گھروں میں ہوتی ہوگی ویدھائیکوں کے منتریوں کے کی بینا سرکاری مشینری بھیڑ لانے کے سارے سنسادن ہے کسی اور کے پاس لیکن بینا کسی سنسادن آپ دیکھئے بھیڑ کس سنسادن سے آتی ہے یا تو آتی ہے سرکاری مشینری سے آپ الیکٹر کو سب کو بولتو بھیڑ لانے کیلئے یا پھر یا پھر یہ بھیڑ آتی ہے پیسے کے بل سے یا پھر یہ بھیڑ آتی ہے کچھ لوگ لبھاونے سکیموں کے بل سے یہ سب کرنے کی طاقت نہیں ہے سچین پائلٹ کے پاس لیکن پھر بھی وہ بھیڑ جھٹا لیتے ہیں اس کی پریشانی کہیں نہ کہیں بہت سارے نیتاؤں کو ہے کیسے ہو رہا ہے یہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن اس کا جواب یہی ہے امید جہا نظر آتی ہے آشا جا نظر آتی ہے وہی پر ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے ورم جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات سچین پائلٹ کی پوری کانگریس میں راجستان دیکھئے اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیجیے میں درشکوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ بات اس میں سچین پائلٹ کے مددے پر دو چیزیں ایک راجستان کے لیویل پہ ہو رہی ہے ایک راجستان کے لیویل پہ ہو رہی ہے کہ ان کا جو کرشمائی جو ویکتتو ہے جو ان کا کرشمائی چہرہ ہے جو ان کی پرسنلٹی ہے وہ اس کو نکارنے پر توڑنے پر حتاش کرنے پر جھوٹے ہوئے ہیں اس کا پرمانہ آپ کو پچھلے دنوں دیکھنے کو مل گیا کہ ان کے سمرسکوں پر مقدمے درج کیے جارہے ہیں جھوٹے منطری پر ان کے سمرسکوں پر تیس ہے اس بات بھی یہ آلہ کمان کو بھی اگر یو پی میں کیمپین کروانی ہو اگر ساؤتھ انڈیا میں کیمپین کروانی ہو بھارت جوڑو یاترہ کو اگر ہٹ بنانا ہو سچن پائلٹ کو لے جانا پڑتا ہے راجستان میں اپ چناب جیتنا ہو کہیں پر بھی چھوٹے سے چھوٹا چناب ہو سچن پائلٹ کا چہرہ دکھانا پڑتا ہے کیا آخر وہ کرشمہ ہے جو بینہ مشینری بینہ طاقت بینہ پوشٹ بینہ پدگے بھی وہ اتنی بھی چھوٹا لیتے ہیں اس بات سے بہت زیادہ درد بہت جگہوں پر ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب سے بڑے اسیٹ کو سب سے بڑی اپنی لوگ پریتا کے چرم پر بیٹھے اپنے ویکتتو کو جس طرح سے نکارہ ہے جس طرح سے آپ نے سائیڈ لائن کیا ہے ابھی تک اگر آپ کرتے رہے تو یہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے راجنیتی کے جانکار سے پوچھ لیجیے وہ یہی کہے گا بینہ سچٹ بائلٹ کے نیتریت پکے پندرہ بیس سیٹ سے زیادہ کانگریس ہی نہیں آئے تو اب حالت یہ ہے کہ راجستان میں تو آپ نے ان کا جو ساتھ عام لوگوں نے دیا تھا ان کو پرووٹ کرنے کے بجائے آپ نے کیا کیا ان پر اور دواو انکوچ بڑھانے کے لیے سچن پائلٹ کو ان کے ساتھیوں کو جو کانگریس میں ان کو ہسوسائز کرنے کے لیے آپ نے سرکاری مچینری درپیوگ کرنا شروع کر دیا اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں بڑھے گی کہ سچن پائلٹ کے ساتھی جو سر نے کہا وہ کون تھے وہ وہ کاریا کرتاؤں کا آپ نے صرف بہشکار کرنا ان کو صحیح پوش نہیں دینا صحیح توجہ نہیں دینا صرف اس لئے کیا کیونکہ آپ کی دشمنی سچن پائلٹ سے تھی لیکن اس دشمنی کے چلتے آپ یہ نہیں دیکھ پائے کہ آپ نے ان کارے کرتاؤں کو درکینار کر دیا ہے جو کانگریس کو فرش سے ارش پڑھ لائے جو ارش پڑھ لائے سکتے وہ ارش سے اور اوپر بھی لے جا سکتے تھے لیکن وہ کارے کرتاؤں ان چار پانچ سالوں میں پوری طرح سے ڈی موٹیویٹ ہو گئے جس طرح سے جنتا کو پناہ لگ رہا ہے کی سچن پائلٹ کے ساتھ سچن پائلٹ کا نترت وہ اب تو نہیں دکھ رہا کیونکہ بجٹ کہیں مکہ منطری نے پڑھ دیا ہے اور بجٹ کے بعد مکہ منطری بدلنا کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ بغیر سچن پائلٹ کے ہی چناف ہو رہا ہے تو کانگریس کچھ بہت زیادہ لیڈرشپ کائیسز ہے کیونکہ ورسندرہ کو درکینار کر دیا ہے پیزان منطری موڈی اور عمید شاہ انہیں نہیں چاہتے ایسا بولا جا رہا ہے اور کہیں ستھیش پونیا کا کوئی خاص پکڑ دکھتی نظر نہیں آرہی گلاب چند کٹار یہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ایسے نیترت وکڑنے کے لیے لیکن ایسے میں کوئی نیترت و نظر نہیں آرہا تو جب نیترت و وہین ہے بی جب کانگریس میں اتنی انترکل ہے تو پھر اس راجستان کا کیا ہوگا جو ایک بار بی جب کانگریس کے اس سے لگنے والی ہے کیا ہونے والا election میں یہ جان چاہتے برم جی تراصل یہ جو آپ نے بدہ اٹھا ہے کہ پھر بار تیرہ نردلی آگے تو ابھی تو دیکھیں یہ بات بیسے بھوشی کے گرس میں رات درستی سے کچھ کہنا یا تھوڑا جلدی ہوگا لیکن پھر سنکیت آپ کو جرور دیکھ مل رہے ہیں کہ بھوش میں ہو سکتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ نردلی ان کی اپیقشہ کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا کارن ہے ایک اور بات ہے جو کہیں نہ کہیں بہت طریقے سے راجنیت گلیانوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو پچھلی بار کے چناو میں مکہ منتری گہلوت نے کیا ایسا اندر خانے بولتے ہیں کیا اس بار وہی سیم ریپلیکیٹ چیز سچن پائلیٹ کر دیں جو تم نے جس گر سے ہمیں ہرائیا ہم وہ گر اپنا لیں کیونکہ وہ گر اپنا زیادہ سکتے دیکھیں جو دردلے پچھلی بار کھڑے ہوئے تو ایسا کہا گیا تھا کہ بہت سارے مکہ منتری گیلوت کے سپورٹ سے کھڑے ہوئے کیا سچن پائلیٹ یہی ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں سچن پائلیٹ کو یدی آپ نے مجبور کیا تو اپنا راج نیتک اسیت بچانے کے لیے اور پھر یہ لاکھوں لوگوں کی جنبہ ہونا ہیں وہ ان کے انوصار چلنے کے لیے وہ اس راستے پر کمانڈ نہیں رہ گیا ہے ان کی یہاں آپ اس سے پہلے دیکھئے کہ جو انوصار نیتہ کی جو معاملے چل رہے ہیں کانگریز میں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کانگریز چھوڑ چلے گئے وہ بیچ میں جانا پڑا راج کی نظر آ رہے ہیں کی ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کوئی طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ انوشاشن کے معاملے پر جو پیننگ چل رہے ہیں جو سچین پائلٹ کے مجبوری ہے مجبوری کچھ نہیں ہے مجبوری یہ ہے کہ در تیج میں تو وہ نہیں چاہتے کہ راجستان ان کے راجستان بھی ان لڑائی جگڑوں کے اور انتریک جو کلے ان میں مچا ہوا ہے اس کے کارن ان کے ہاتھ سے نکل جائے لیکن لگی رہا ہے کہ راجستان ان کے ہاتھ سے فسلتا وہ دکھ رہا ہے کارن کیا ہے کیونکہ یہ نردنے نہیں کر پائے بھی تک اور سوال یہ ہے کہ پورا جور اشو گیلوز کا اس بات پر ہوگا کیونکہ پی سی چیف انہی کے بنائے ہوئے تو نشیط طور پر ان پر پورا دباؤ اس بات کر رہے گا راستی نیتر پر کہ انہی کے لوگوں کو جیدہ سے جیدہ ٹکٹ دیے جائیں ایسے میں راستی نیتر سر کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ آئے گی کہ وہ اشو گیلوت کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو سوال یہ کہ ٹکٹ کا ہاتھ میں جیسی بھوش میں ہوگی تب سوال یہ اٹھتا ہے ایسی مددہ تو یہ ہوگا کیونکہ گیلوت اپنے آدمیوں کا ٹکٹ جلانا چاہیں گے سچن پائلیٹ کے لوگوں کو پیکشت کیا جائے گا اس وہاں سے پرستابی ہوں گے ان کے بارے میں اچھی ریپورٹ چناؤ میں کانگریس دوارہ کھڑا کیا جائے تو ایسے میں دکھت یہ آئے گی کہ نرزلی وضائق کو کہ کھڑا کیا جائے گا جب من مرجی سے اچھو گیلوت کو لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو نشی طور پر کوشش یہی کی جائے گی کہ ان لوگوں کو جن کو ٹکٹ دلوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ان کو نرزلی کے طور پر چناؤ میں اتار جائے گا ایسے میں استطیق تو یہ لگ رہی ہے کی اس بار بیلیٹ باکس شاید بہت بڑے ہونے ہیں کیونکہ بار وں سن سے جو نرزلی چناؤ میں اتریں گے اور خاص طور سے ان علاقوں میں جو سچن پائلیٹ کے علاقے میں جو سچن پائلیٹ اور ان کے سمرسک ہیں آج جو بھی بیس پچاس سمرسک ان کے ساتھ ہیں جو منطری ہیں کچھ سامنے ہیں کچھ ڈر کے مارے سائد اس لئے نہیں تو ایسے میں کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے نرزلی آئیں گے کیونکہ جو انہوں نے پانچ سار محنت کری ہے سچن پائلیٹ کے لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہ گاؤں جا کر بے شک وہ کسان سوائے نہیں کر رہے ہو لیکن آج بھی ان کے سمرسک لگا سار بڑھتے جا رہے ہیں آج بھی وہ دورے کر رہے ہیں آج بھی وہ 24 گھنٹے سکری ہیں تو نیچی طور پر آپ جب راجنیتک حق برتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا پڑے گا اور یہ قدم اگر اٹھ گئے تو کہی بندی کیسا لگا آپ کو یہ مشیلیشن اور کیسا لگا آپ کو یہ کنٹنٹ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سلام بہت شکریہ کیسا ہو اگر آپ کی ویڈیو کی سارے نیڈز کا آپ کو ایک ہی جگہ سلیوشن مل جائے تو اور وہ بھی ہائی قوالیٹی فاسٹ اور افورڈیبل انداز میں اور سوچیں کیسا ہو اگر اسی سلیوشن میں آپ کو مل جائے پروفیشنل اکٹرز پورا ویڈیو پروڈکشن اور کیسا ہو کہ یہ سب بھی آپ کو ڈیجیٹل ڈیلیوشن ہو جائے صرف کچھ کلکس میں جس سے آپ کا پیسہ اور وقت دونوں بچ جائے گا تو اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مشی میڈیا سلیوشن کے ساتھ Welcome to مشی میڈیا سلیوشن Your one stop solution for fast and affordable